السلام علیکم دیکھیں HSC فاٹا اور برچستان کی سٹوڈنٹس جو کہ ان کا ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے ان کے لیے میتھامیٹکس کی پوری سیریز میں نے اپروڈ کر دیا جس میں آل سبچکٹ جو کہ ہمارے پاس سلیبس میں ہے ان سب کے مطلب وہ جو ٹرک ہیں اور میتھامیٹکس کی کوسٹن ہیں وہ سولو کر کے پلیلسٹ بنا دیا آج ریشو کیسے نکالا جاتا ہے اس کو ایک ٹرک کے ساتھ دیکھیں گے اور آسان اور جلدی اب دیکھیں question ہے if A ratio B is equal to 3 and 4 and B ratio C is equal to 6 and 7 find کرنا ہے A and B جبکہ A دیا ہوا ہے B دو دفعہ دیا ہے C دیا ہوا ہے اور کہہ رہے کہ A اور B کو find out کریں simple سا ہے آسان ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اسی طرح لکھتا ہے لکھنا ہے A ratio B ratio C یہ ہو گیا چونسا بھی ہو چاہے ABC لکھا ہو چاہے CD لکھا ہو جو بھی لکھا ہو آپ نے as it is ایسا لکھتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے دیکھو ان کی value put کرنا ہے اگر B دیکھو A اور B یہ ہے نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ A کا یہ value ہے B کا یہ value ہے تو میں put کروں گا اس کے values A کی value ہے 3 تو میں لکھوں گا 3 ratio B کی ہے 4 تو میں لکھوں گا 4 ٹھیک ہے یہ کچھ نہیں ہے اس کو فلا چھوڑو ٹھیک ہے دوبارہ پھر B دیا ہوا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہے نا B اور C دیا ہوا ہے B یہ والا B C یہ والا C یہ C کا پہلے والا کچھ نہیں دیا ہوا تو B ہے B کا مطلب 6 تو میں لکھوں گا 6 ٹھیک ہے پھر یہاں پر C ہے C کا دیا ہوا ہے 7 تو میں لکھوں گا 7 یہ یہاں تک میں نے کر لیا اب کیا کرنا ہے سمپل ایک آپ نے ایک لائن لگا دینا ہے لائن لگانے کے بعد یہ جگہ بھی خالی ہے یہ جگہ بھی خالی ہے اس کو برابر کرنے کے لیے جو ویلیو یہاں ہے نا اس کو ایز اٹھٹس آپ نے یہاں پر بھی لکھ دینا ہے اب اس کو اپنے ایز اٹھٹس یہاں لکھ دینا ہے جو بھی ویلیو ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا برابر ہو گیا اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے ان کو آپس میں آپ نے ملٹیپلائی کرتے جانا ہے ٹھیک ہے سب سے آسان ٹھیک ہے یہ کیسے ملٹیپلائی کریں گے جب میں سیون کو ملٹیپلائی کروں گا فور سے تو یہ ہوگا ٹوئنٹی ایٹ ٹھیک ہے اب میں سکس کو ملٹیپلائی فور کے ساتھ کروں گا تو یہ ہوگا ٹوئنٹی فور اور جب میں ان دونوں کو ملٹیپلائی کروں گا سکس اور تری کو تو یہ ہوگا ایٹین ٹھیک ہے یہ میرے پاس آگیا اب میں دیکھوں گا کہ کسی ایک ٹیبل سے یہ دونوں مزید کٹ رہے ہیں یا نہیں کٹ رہے ہیں دیکھو اٹھارہ ہے چوبیس ہے اٹھائیس ہے یہ کیوں نہ یہ تو کٹ رہے اگر ہم اس کو ٹو کے ٹیبل سے کر لوں ٹھیک ہے ٹو نائنزہ ایٹین اور ٹویلز ٹوزہ ٹھیک ہے کتنے بن رہے ہیں یہ بن رہے ہیں ٹویٹی فور اور یہ ٹویٹی بل سے ٹھیک ہے اور ٹویٹی بل سے کتنا بن رہا ہے ٹویٹی ایٹ تو یہ کیا ہوگا میرا انسر ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کا ریشو ہوگا اتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ بالکل فنگر ٹپس میں کر سکتے ہیں ایک اور طریقہ ہے جو کہ میں آپ کو چلیں میں اس کو ایک اور آپ کو ایکزمپل کروا کے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور کلیر ہو جائے اگر آپ کے پاس سوال ہو کہ اف ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو نا فریکشن کی شکل میں کر لیتے ہیں اف ایس ایکوال ٹو ٹو اوور پائیو ٹھیک ہے اور ادھر ہے ب ادھر ب کر لیا اینڈ بی ایس ایکوال ٹو تھری اوور سیون ادھر ہے سی پائنڈ ای بی اینڈ سی اب کیا کرنا ہے آپ نے اب اپنا تھوڑا سا غور کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپل ای بی اور سی تو لکھ دینا ہے ای بی اور سی یہ تو آپ نے لکھ دیا اب آپ کیا کریں گے یہ ویلیو ہے یہ ویلیو ہے ان کو ترہا سب باہر نکالیں یہ ای ایس ایکوال ٹو کیا ہے ٹو اوور پائیو اور ب میں نے ایس ایس لکھ دیا ٹھیک ہے مطلب اس کو اٹھا کے میں نے لکھ دیا اب میں کیا کروں گا ای تو میں نے لکھ دیا بی یہاں ملٹیپلکیشن ہے تو یہاں کے ڈیوائیڈ ہوگا تو یہ ہوگا ڈیوائیڈ ٹھیک ہے ای ایس 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 ہم نے لکھ دینا ہے اگر جو بھی ڈیویڈ میں ہوگا تو ریشو کے فارم میں ہم اس کو a ریشو b is equal to t2 ریشو 5 لکھ سکتے ہیں یہ ملٹیپلکیشن کا رول ہے ٹھیک ہے یہاں تک ہی اس کو چھوڑ دیں ابھی اس کو پکڑ لیں b ہے b is equal to 3 over 7 اور ادھر ہے c اب آپ نے کیا کرنا ہے b b کا لکھ دیا c جو ہیں ملٹیپلکیشن ہو رہا یہاں پر آکے divide ہوگا یہ آپ نے as it is as it is لکھ دینا ہے جو کہ ہم نے ابھی اس کو پھر ratio کے form میں کرنا ہے b ratio c is equal to 3 ratio 7 اب آپ کے پاس values آگئے اب آپ کے پاس values آگئے اب آپ نے values آگئے آپ نے کیسے کرنا ہے دیکھو a کی value کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے نا as it is a کی value ہے یہاں پر a کی value ہے 2 b کی ہے 5 a کی سامنے لکھیں گے آپ 2 b کا لکھیں گے آپ 5 ٹھیک ہے اور دوبارہ پھر c اور b اور c دی ہے b کی value ہے 3 b کی ہے 3 c کی ہے 7 تو b کے ساتھ آپ نے لکھیں گے 3 اور ادھر ratio لگا کے یہاں پس c کے ساتھ لکھیں گے آپ 7 اب تو کام ہو گیا نا آگے تو آپ کو آتا ہے کیسے یہاں خالی ہے تو آپ 5 لگا دیں گے یہاں خالی ہے تو آپ لکھائیں گے 3 کیونکہ جو سامنے ہے as it is آپ نے لکھ دینا ہے اس کو آپ نے line لگایا ان کو کرنا ہے آپ اس میں multiply اب اس کو اس کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ ہوگا 35 جب ان دونوں کو میں multiply کروں گا تو یہ انسر آئے گا 15 اور ان دونوں کو جب multiply کروں گا تو یہ آئے گا 6 یہ ان کو آپ دیکھیں یہ 6 ہے 15 اور 35 یہ کسی بھی table میں divide نہیں ہوتے اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کسی بھی table سے divide ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے دیکھیں آپ سمپل دیکھیں کہ 6 تو ہے یہ کیا ہے جو ہے even number ہے odd number ہے آپ نے یہ چیک کرنا ہے odd number 2 کی table سے تو نہیں جاتے ہیں یہ تو 2 table سے جاتا ہے اگر ایک odd number آگیا even number آگیا تو کام خراب یا تو سارے odd ہونے چاہیے یا سارے even ہونے چاہیے ٹھیک ہے پھر آپ کا انسر آپ کو میرے گا تو یہ امید ہے آپ کو ابھی ratio fingertips میں ہوں گے ratio آپ کو آسان لگیں گے کوئی مشکل نہیں ہوگا تو آپ کو یاد رکھیں انشاءاللہ آپ کے مزید آپ کے لئے مزید جو ہے اس طرح کی tricks لاتے رہیں گے